بولی ووڈ کے ہیرو سلمان خان جنہوں نے شادی تو نہیں کی البتہ ان کے افیرز کی ایک لمبی لسٹ ہے جس کے تحت وہ بولی ووڈ کی کئی حسینہوں کو ڈیٹ کر چکے ہیں لیکن ان میں سے ایک سے بھی ان کی شادی نہ ہو سکی سلمان خان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا جب ان کی شادی کے کارڈز تک چھپ چکے تھے لیکن پھر بھی شادی نہ ہو سکی اب حال ہی میں پاکستانی نیاد امریکی اداکار اور سلمان خان کی سابقہ گل فرنڈ سومی علی نے انکشاف کیا ہے کہ اداکار پائپ کے ذریعے چڑھ کر ان کے کمرے میں ملنے آتے تھے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سلمان خان اپنی سابقہ گل فرنڈ سنگیتہ بجلانی سے شادی کرنے والے تھے جو اس لیے ختم ہوئی کیونکہ سنگیتہ نے خود سلمان اور سومی کو ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب سلمان خان اور سنگیتہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے دونوں کی شادی کے کارڈز بھی تیار تھے لیکن پھر شادی ٹوٹ گئی اور اسی دن ہونے والے واقعے سے مطالق سومی علی نے انکشاف کیا ہے سومی علی نے کہا میں اس وقت ونڈیا چل میں رہائش وزیر تھی سلمان پائپوں سے چڑھ کر کھڑکی سے میرے کمرے میں آتے تھے مجھے سلمان کا یہ عمل بہت رومانوی لگتا تھا میرا دور بیڈروم کا فلیٹ تھا عادہ کارا نے انکشاف کیا کہ ایک دن سلمان مجھ سے ملنے کمرے میں آئے وہ دونوں کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے جب سنگیتہ نے دروازہ کھولا اور سلمان کو دیکھا اور کہا بہت ہو گیا تو میں ہم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا سلمان نے مجھ سے دس منٹ کا وقت مانگا اور میں نے سوچا کہ وہ مجھ سے رشتہ توڑ لے گا اور سنگیتہ سے شادی کر لے گا کیونکہ شادی کے کارڈز تیار ہو چکے تھے لیکن اس کے برق سلمان دس منٹ بعد واپس آیا اور بتایا کہ انہوں نے سنگیتہ سے بریک اپ کر لیا ہے اور وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں نے اسے اپنی خوش قسمت ہی سمجھا دورانے انٹروی انہوں نے مزید بتایا جب ہم ایک ساتھ اپنی پہلی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو میں نے سلمان خان کو بتایا میں ان سے شادی کرنے کے لئے ہندوستان آئی ہوں اور میری عدکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہوں نے ہستے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی پہلے سے ہی ایک اور گل فرنڈ ہے جس پر میں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ساتھ رہیں گے وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے لیکن میں ایک بے وقوف تھی جو سلمان خان کے لئے بھارت آئی سومی علی نے بتایا جب سلمان خان فلم ہم دل دے چکے سنم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے میری کال دھٹھانا بند کر دی میں نے اس فلم ڈائریکٹر کو فون کیا اور سلمان کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھے بتایا وہ شوٹنگ میں مصروف ہیں لیکن جیسے ہی میں نے ان سے سوالات کرنا شروع کیے تو ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا